بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو پورا کریں آمین سم آمین مجھے بھی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گا تو جراب آج ایک اور خوبصور دن کا آغاز ہو چکا ہے تو میں بنا رہی ہوں چکن میں ڈال کے سبزی مطلب مٹر آلو اور گوبی اور چکن میں یہ بنا رہی ہوں تو سبزی میں میں نے چکن ڈال دیا ہے تاکہ ہم سبزی کھالیں اور بچے چکن کھالیں تو چکن کو میں نے پانی اور نمک ڈال کے وہ بوائل کر لیا تھا اچھی طرح اور اب جناب یہ میں نے پیاز جو ہے یہ کٹ کر میں نے اس کے اندر ایٹ کر دیئے یہ ثابت لسن بھی ہے میں نے چھیلا ہوا تھا تو وہ بھی میں نے ساتھ چکن کے ایٹ کر دیا ہے تو یہ سبزی ذرا جلدی بن جاتی ہے تھوڑا ٹائم کم تھا تو اس لئے میں نے بنا لی میں سارا دن کام کرتی رہی واشنگ مشین لگوائی ہوئی تھی میں نے تو میں نے کپڑے جو دلے تھے ان کو تیہ لگا کے سارا مدب ساری علماریوں میں رکھیں تو پھر میں نے کہا کہ چلیں کوئی جھٹ پٹ کوئی ایسی میں ریشپی بنا ہوں جو بہت ارجنٹ بھی بن جائے اور بچے بھی کھالیں اور ہم بھی کھالیں تو ویسے تو بچے ویجیشیبلز کھاتے نہیں ہیں تو پھر اس طرح میں نے کہا چلیں چکن میں ایڈ کر دیتی ہوں تو بچے بھی بڑے شوک سے کھالیں گے اور چکن کا تھوڑا فیلیور بھی ویجیشیبل میں آ جائے گا بچے کھالیں گے اور ساتھ ہم تو ویسے بھی سبزی کھالیتے ہیں میں اور میرے ہسپنٹ شوک سے تو بچوں کو تھوڑا پرابلم ہوتا ہے تو اس لئے میں نے ڈال دیا تاکہ بچے بھی کھالیں اور اس طرح سبزی بھی تھوڑی بچے کھالیں گے ونہاں اکیلی سبزی جو ہوتی ہو بچے تھوڑی کم کھاتے ہیں اور بیف اور مٹن آج کل ذرا کم کیا ہوا ہے لیکن چھوڑا ہی ہوا ہے تقریبا کیونکہ جانور سامنے زبانی ہوتے تو پڑا ہوا گوشت ہم لوگ بلکل باہر نہیں کرتے کہ پتہ ہی کیا ہوگا اور ویسے بھی آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے تو ہم بلکل بھی نہیں مطلب یہ جو گوشت ہے ہم بلکل باہر نہیں باہر سے کر رہے اگر سامنے کوئی جانور زبان ہوتا نظر ہے تو پھر میں رسمنٹ لے آتے ہیں ادروائز وہ کیا ہوا جو میٹ ہے وہ بلکل نہیں لیتے تو چکن کا چلے یہ ہے کہ سامنے بندہ زبان کروا کے مطلب فریش لے لیتا ہے ذرا اس کو ککھ ہم اچھی طرح کر لیتے ہیں ذرا تیز آنچ پہ تو پھر وہ بچے بھی کھا لیتے ہیں اور ہم بھی کھا لیتے ہیں اور آپ کو بتا ہے کہ ویجٹیبلز کے ویسے بھی جو فوائد بہت زیادہ ہیں اور ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ بچوں کو ویجٹیبلز دیں کیونکہ اس سے بچوں کا امیون سسٹم ذرا زیادہ بہتر ہوتا ہے بجائے گوشت کے پر کیا کریں بچے اکیلی سبزی کھاتے نہیں ہیں تو پھر میں نے کہا چلوچیکن ڈال دی تو اس طرح بچے سبزی کھا لیں گے یہ میں نے فریش ٹوماٹر ہے اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں تو ابھی میں نے نمک بھی ڈال دیا ہے پہلے میں نے نمک ڈالا تھا لیکن پہلے میں نے بہت کام نمک ڈالا تھا ظاہری بات ہے ہم نے اس میں سبزیاں ایٹ کرنی ہے تو سبزیاں جب ہم ایٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں تھوڑا اور خاص کر گوبی اور مٹر جو ہوتے ہیں ان میں تھوڑا مسالہ تیزی میں رکھتی ہوں کیونکہ ویسے پھر یہ میچی میچی لگتی ہے تو مجھے خود بھی اچھی نہیں لگتی اور بچے بھی اتنے شوق سے نہیں کھاتے تو اس لئے میں نے سوچا کہ چلے میں اس طرح تھوڑا سپائسی بھی ہو جائے گا اور بچے بھی شوق سے کھا لیں گے تو بھی برز جو کرونا کی ببہ پھیلنی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں سب کو جلد نجات دلا دیں ہمارے ملک سے اللہ تعالیٰ جلد اس کا خاتمہ کر دیں تو ایک عجیب سی سچویشن ہوئی ہوئی ہے نہ باہر نکل رہے ہیں نہ کہیں آ جا رہے ہیں گھر میں ویسے بھی بچے فیڈ اپ ہو جاتے ہیں ظاہری بات ہے بچوں کا سکول چھوٹ چکا ہے بچوں کی ٹویشنز ختم ہو گئی ہے تو بچے سارا دن گھر میں اب کہتے ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں تو آج صبح سکول سے میسیج آیا کچھ شکر میں نے ادا کیا کہ بچوں کی وہ آن لائن کلاسیز سٹارٹ ہو جائیں گی تو چلیں کچھ تو بچے پڑھیں گی گھر میں بنا بچے سارا دن ٹی وی اور موبائلز اور ٹیب اس طرح کی چیزوں میں بیزی تھے تو جب میں کہتی تھی بچوں کو کہ پڑھ لو بیٹا پڑھ لو تو وہاں کسی جواب دیتے تھے کہ ماما ہمیں ابھی کام ہی نہیں ملا تو ہم پڑھیں کیا پڑھیں یعنی خود سے تو وہ پڑھ ہی نہیں سکتے تو یہ شکر ہے کب سکول والوں نے آن لائن جو یہ نکال دیا سسٹم کے آپ بچوں کو آن لائن ہم پڑھائیں گے تو بچوں کو مطلب سکول کا سارا ورٹ دیں گے اور پھر ایک وی کے بعد بچوں سے ٹیسٹ لے رہیں گے تو چلیں اس سے تو یہ تھوڑا بہت ہوگا کہ بچے پڑھیں گے تو صحیح نہ کچھ پیرنس تیاری کروا دیں گے اور کچھ مطلب بچے خود بھی پڑھیں گے اور کچھ سکول والے اس طرح میل جل کر تھوڑا بہت ہم بچوں کو پڑھا سکتے ہیں یعنی کہ بچوں کا بلکل نقصان نہیں ہوگا تو دیورز یہ میں نے اس میں گرین چیلی ایڈ کر دی ہیں مجھے گرین چیلی بہت پسند ہے تو میں لازمی زیادہ ڈالتی ہوں یہ تین چار میں نے پہلے ایڈ کر دی ہیں اور کچھ میں بعد میں بھی ایڈ کروں گی تو بچے تو نہیں کھاتے لیکن اس کا فلیور جو آ جاتا ہے نا تو وہ مجھے بڑا مزے کا بڑا یمی لگتا ہے تو میں ڈالتی ہوں میرے ہسمنٹ بھی بہت شاک سے کھاتے ہیں اور میں بہت شاک سے کھاتے ہیں اس لئے میں یہ چیزیں مطلب گرین چیلی میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں میں ریڈ بھی شک تھوڑی کم کرلوں لیکن میں گرین چیلی اس میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں تو چلیں گائز آپ دیکھیں میں ویجیٹیبلز جو بنا رہی ہوں آپ اس کو دیکھیں مطلب گرین چیلی میں زیادہ ایڈ کرتی ہے موسیقی ساتھ ساتھ میں اس میں اپنی سپائسیز بھی ایڈ کروں یہ میں نے ریڈ چیلی ڈال دی ہے اس کے اندر دو چمچ تو اس کو میں میکس کروں گی تو سپائسیز آل موسٹ ہم وہ ہی ڈالیں گے جو تقیبن ہر گھر میں ڈالے جاتے ہیں میرچ نمک کالی میرچ زیرا پاوڈر دھنیا پاوڈر اور یہ ہلدی پاوڈر ایڈ کر دیا ہے میں نے تو ہلدی تھوڑی میں زیادہ ایڈ کرتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ جو ہلدی ہے یہ ہمارے بہت سی بیماریوں میں ہمارے لئے فائدہ مند ہے کینسر ڈیابیٹرک ہائی بلڈ پریشر میں تو میں تھوڑی یہ زیادہ ایڈ کر لیتی ہوں اور یہ میں دھنیا پاوڈر بھی اس میں ڈال دیا ہے تو زیرا جو ہے وہ میں میں نے اس کو تھوڑا سا طویق اوپر بھون کے رکھا ہوا ہے اور پھر میں نے اس کو ایک جار کے اندر پیس کے میں نے کیا ہوا ہے تاکہ سالن میں میں ڈال لیتی ہوں اگر مجھے کوئی ڈیش بنانی ہوتی تو پھر مجھے پرابلم نہیں ہوتی تو میں سابت دھنیا اور جو زیرا ہے اس کو ہلکا سا فرائی کر کے تو اس میں فرائی تو میں نہیں کرتی بس اس کو ایسے ہی فرائی پیر میں ڈال کے پھون لیتی ہوں اور پھر میں اس کو جار میں ایڈ کر لیتی ہوں تو لوگ تو لہسین ادرک کے بھی کیوبز بنا لیتے ہیں لیکن مجھے اس کی سمیل عجیب سی لگنے لگ جاتی ہے جو جار میں بند کرتے ہیں کیونکہ میں بلکل فریش لیسین ادرک کا پیسٹ ڈالتی ہوں یا میں سابت لیسین ادرک ڈال لیتی ہوں تو یہ میں نے گوبی ویورز ایڈ کر دی ہے اس کے اندر تو اب گوبی آپ کو پتہ ہے کہ گرمیاں آ رہی ہیں تو گوبی کا سیزن آؤٹ ہو رہا ہے تو لیکن ہمارے یہاں سے ابھی مطلب سبزیوں کی سبزیاں مل رہی ہیں اور ابھی ان میں اچھا خاصہ ذائقہ بھی ہے اور یہ میں مطر ایڈ کر رہی ہوں تو مجھے ویسے بھی مطر بہت پسند ہے میرے بچے جو بھی مطر چھوڑتے ہیں وہ پلیٹ میں میں ہی کھاتی ہوں ان کے کیونکہ میرے بچے اتنے شوق سے نہیں کھاتے لیکن مجھے مطر بہت پسند ہے تو میرے ہسپنٹ بھی کھا لیتی ہیں میں بھی کھا لیتی ہوں تو میں مطر ڈال لیتی ہوں تو چاولوں میں اگر ڈال لوں چکن بھی ڈال لوں ساتھ مطر بھی ڈال لوں تب بھی بچے جو ہیں مطر چھوڑ دیتے ہیں تو یہ میں نے اس میں آلو ایڈ کر دی ہے میری چھوٹی بیٹی ہے جو اس کو آلو بہت پسند ہے وہ سبزی میں صرف آلو شوق سے کھاتی ہے تو پھر میں نے کہا چلے میں دو تین آلو بھی اس میں ڈال دیتی ہوں تو یہ میں آلو ڈال رہی ہوں اب میں اس کو اچھے سے مکس کر دوں گی تاکہ مسالے کے اندر یہ اچھی طرح جذب ہو جائیں تو ویورز اب میں اس کو اچھے طرح مکس کر کے میں اس کو دم پر رکھ دوں گی تو ویورز اگر آپ کا میری چینل پر نئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا تو آپ کو بہت بہت شکریہ میں آپ کی بہت مشکور ہوں تو جناب مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی میری ویڈیٹی بل کیسی لگی اور کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے اور فل واش کیجئے اور بیل آئیکن کو تو پریس کرنا مت ہی بولیے گا کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو پریس نہیں کریں گے تو پھر میرے نوٹفکیشن آپ کو نہیں ملیں گے اور گائز اب میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ملوں گی تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت رباب و لگر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی